اسلام علیکم میں سید ادوان ہوں ایڈوائیس ایسوسییٹ کے یوٹیوب چینل کے ساتھ آج ہم بات کریں گے فیز ایٹ ایکسٹینشن کے ان پریسنٹس کے حوالے میں جو شروع میں واقع ہیں جیسے پریسنٹ سکس اور ون اور ٹو پریسنٹس پہلے بات کرتے ہیں جی پریسنٹ سکس کے حوالے سے جی پریسنٹ سکس جو ہے یہ پریسنٹ یہ فیز ایٹ ایکسٹینشن کا پہلا سیکٹر ہے جس جو بحریہ ٹون فیز ایٹ کے ساتھ بلکل جوڑا ہوا ہے اور اس میں دس مرلا کے ٹوٹل پراؤٹس ہے جی یہاں پہ ڈویلمنٹ کا کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے جو اس کی جو شروع والی جو سٹریٹس ہیں وہ ڈویلپ ہیں سٹریٹ نو اور دس تک یہاں پہ ڈویلمنٹ کمپلیٹ ہے باقی جو اگلی سٹریٹس ہیں وہاں پہ لیولنگ کا کام ہو رہا ہے اور ان فیوچر میں انشاءاللہ جلدی وہ بھی ڈویلمنٹ ہو جائیں گے یہاں پہ جو لوگ گرب بنانے کے خواہش مہندہ جو اس پوائنٹ آف یو سے پروپٹی پرچیز کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ گرب بنانا ہے موسٹلی وہ لوگ اس سیکٹر میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ جو ایریا ہے وہاں پہ لوگ رہج پذیر ہیں اور وہ ڈویلمٹ ایریا ہے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں عوامی بیلہ تھری اور روز گارڈن تو جو لوگ ویاسے انویسمنٹ کرتے ہیں وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سستی چیز ملے اب سستی چیز جو ہے وہ اگلے پریسنٹ میں ہے یہ پریسنٹ سکس جو ہے یہ تھوڑا سا مہنگا پریسنٹ ہے کیونکہ یہ بلکل ڈویلمٹ سیکٹر ہے اور فیز ایڈ کے بلکل ساتھ ہے ریڈ کی بات کریں تو یہاں پہ جو پرائز چل رہی ہے ابھی جو ڈویلمٹ ایسٹری ایڈ سے ہیں وہاں پہ ریڈ تک تھرٹی ایڈ سے شروع ہو کے فورٹی فائب تک سٹرینڈ کرتا ہے جو نو پچھے جو مطلب جہاں پہ ابھی ڈویلمٹ نہیں ہوئی یا جو انڈر کنسٹرکشن انڈر ڈویلمٹ ایریا ہے وہاں پہ جو ریڈ ہے تھرٹی فور سے شروع ہو کے تھرٹی ایڈ تک سٹرینڈ کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں جی پریسنٹ ون کے بارے میں پریسنٹ ون اسی طرح جو واقعہ ہے وہ مین اڈیالا روڈ سے اس کی انٹرس ہے اور وہاں پہ اس کی چیک پوشٹ بانی ہوئی ہے اس کی جو شروع والی سٹریٹس ہیں وہ ڈویلمٹ نہیں ہے اور اس کی جو لاش والی سٹریٹس ہیں آہ میپ کے حساب سے اور آنڈ رونڈ کے حساب سے وہ ڈویلمٹ ہے وہاں پہ ڈویلمٹ ہوئی بیا اس کی تقریباً آپ کہہ لیں کہ دس سے پندہ سٹریٹس ڈویلمٹ ہے اور وہاں پہ آہ لیکن جو پلوڈز ہیں وہاں پہ بھی آہ ڈی پیز نہیں لگی ہیں اور خالی روڈ کارپٹ انہوں نے کی ہے اور مزید بھی وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں وہاں پہ ایوریج پرائز ہے مطلب نہ بہت زیادہ ہے نہ بہت کام میں جو آگے والے پریشنٹس ہیں پریشنٹ تھری فور فائی وہاں پہ اس کی نسبت پرائز کام میں اور پریشنٹ سکس میں اس کی نسبت پرائز زیادہ ہے اس کی ایک ایوریج رینج ہے اور یہ بہت آئیڈیل لوکیشن پہ واقع ہے آئیٹل لوکیشن ہے جو لوگ اڈیالا کو لنک کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ پنڈی میں جن کی ایکسس قریب چاہتے ہیں وہ لوگ اس کو زیادہ پرافرنس دیتے ہیں کیونکہ یہ اس کا جو اڈیالا روڈ ہے وہ بلکل قریب واقع ہے تو ریڈ کی بات کرتے ہیں یہاں پہ جو پرائز چل رہی ہے وہ تقریباً اراؤنڈ تھرٹی فور سے لے کے اراؤنڈ فورٹی لیک تک چل رہی ہے اس میں ٹوٹل دس مرلا کے پلوٹس آویلیبل ہے اس کے ساتھ ہی پریسنٹ ٹوہ کے ہے وہاں پہ ٹوٹل کمرشل پلوٹس ہیں اور وہاں پہ ابھی کوئی پلوٹ لانچ نہیں کیا بہریہ نے یہ بہریہ کی سٹاٹیگی ہے کہ وہ آفٹر پوزیشن جو ہے وہ کمرشل پروجیکٹ لانچ کرتا ہے اور پلوٹس بعد میں نیو ڈیل آتی ہے اور لوگ بائے کرتے ہیں وہاں پہ پلوٹس اور تیسرا ایک میں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کلائنٹ ہیں ہمارے وہ کافی آہ مطلب کال کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ اس مارکٹ میں آپ ہمیں کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہم فیز ایٹ ایکسٹینشن میں انویسمنٹ کریں یا بھی ہولڈ کریں جی جو جو تو سیلر ہیں وہ ان کو تو ابھی اپنی پراپٹی ہولڈ کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی ابھی آہ یہ بیس ٹائم نہیں ہے سیل کرنے کا لیکن جو لوگ آہ آہ نیو اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا یہ ٹائم ہے ابھی آہ پراپٹی کی جو ویلیو ہے وہ تھوڑی کام ہوئی ویا اور آہ ریٹ بہت مناسب ہوئے ہوئے ہیں اور ابھی اب یہاں پہ انویسمنٹ کر کے آہ آنے والے کچھ ٹائم میں چھے ماہ سال میں اس میں برپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ آہ پاس میں ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جو آہ لوگوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کی تھی ان کو اچھا خاصا فائدہ ہوا بیس سے پچیس لاکھ روپے پر پروڈ کے حساب سے ان کو فائدہ ہوا وہ الیک بہت ہے لوگوں نے اپنی پروپٹی کچھ نے سیل نہیں کی کچھ نے سیل کر دی تو ابھی بھی وہی ٹائم ہے بیس ٹائم ہے یہ پرچیزنگ کے لیے تو اگر آپ آہ کوئی بھی آہ معلومات لینا جاتے ہیں یا سیل اور پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ نیچے نیچے دیئے گئے نمبر پہ کال کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں آہ شکریہ اللہ حافظ مزید بھی کچھ جانا چاہتے ہیں تو آپ آہ میرا ورس ایپ نمبر ہے اس پہ آپ میسیج ڈال سکتے ہیں کومنٹس کر سکتے ہیں آہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی